ملیہ شہباز تم نے مجھے نہ اپنایا تو میں گھر والوں کو ہمارے ماضی کے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دوں گی یہ سن کے شہباز بھی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے گھر والوں کو سب کچھ بتانا چاہتی ہونا تو بتا دو لیکن ایک بات یاد رکھنا در بدر صرف میں نہیں ہوگا تم بھی ہوگی فاریہ کو نہیں پتا لیکن اس کی اور شہباز کی فون پر ہونے والی یہ تمام باتیں پیچھے کھڑا عرباز بھی سن رہا ہوتا ہے یہ سب سن کے اسے بہت افسوس ہوتا ہے تو فاریہ شہباز کو ایک اور دھمکی دیتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں چھوڑوں کی نئی شہباز اور جب فاریہ پیچھے مڑھ کر دیکھتی ہے تو عرباز اس کے پیچھے کھڑا ہے اور عرباز کو فاریہ اور شہباز کی ریسٹورنٹ میں ہونے والی ملاقاتیں بھی یاد آتی ہیں اور فاریہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ عرباز نے سب کچھ سن لیا ادھر شہباز ملیہ کو تمام سچائی بتانے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ ملیہ کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہتا ہے جو بات میں کرنے والا ہوں اسے سننے کے لیے آپ کو بہت ہمت اور حوصلہ کرنا پڑے گا بات دراصل یہ ہے فاریہ ہی میری پہلی بیوی تھی یہ سن کے ملیہ ہیلانو پریشان ہو گئی وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور اپنا ہاتھ شہباز کے ہاتھ سے چھڑوا کے روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلی جاتی ہے فاریہ نے اپنے ساتھ ساتھ ملیہ اور شہباز کا گھر بھی برباد کر کے رکھ دیا